ہیل دوستو میں ایسٹرگیل میوزک آج ہم لے کے یہیں ٹی وی ریپیرنگ کے بارے میں جو ٹی وی ریپیرنگ ہے وہ کلر فالٹ ہے ٹی وی کے اندر اس کو کیسے نکالا جاتا ہے ٹی وی کا جو آپ سکرین دیکھ رہے ہو سائیڈ میں یہ فالٹ ہوتے ہیں کلر کے جیسے کی ایک کلر آ جاتا ہے ایک نہیں آتا یا دو آ جاتے ہیں ایک نہیں آتا ٹی وی اس کے اندر تین کلر ہوتے ہیں ریڈ بلیو اور گرین جو فالٹ ہے وہ کہاں آتا ہے اس سے کہاں گیا کہاں یہاں آتا ہے کیوں کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں یہاں پر تین ٹی وی ریشٹر لگے ہیں جو کی کلر کے ہوتے ہیں الگ الگ جیسے کی ریڈ بلیو اور گرین کا الگ الگ ٹی وی ریشٹر لگ آتا ہے اور دوسرا جو ریجن ہوتا ہے کیونکہ اندر یدی آپ کا ٹیوب کے اندر سورٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو کلر فالٹ کے ساتھ ساتھ ریٹریس لائن نہ ملے گی لیکن ابھی جو اس ٹی وی کے اندر فالٹ میں سکریٹ دکھا دیتا ہوں اس ٹی وی کی وہ فالٹ ہے کہ اس کے اندر ریڈ کلر نہیں آرہا بلیو اور گرین کلر ہے لیکن ریڈ کلر نہیں اس کو ریپیرنگ کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا یادی آپ نے ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لی دوبارہ آپ کو کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پورا ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر سمجھایا جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں ابھی ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو ٹی وی کی سکریٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کے اندر گرین اور بلیو کلر ہے لیکن ریڈ کلر نہیں ہے تو یہ پروبلم ابھی ہم ابھی ہم سول کر لیتے ہیں اس کا جو بھی فالٹ ہے وہ کہاں پر آتا ہے کیسے سب سے پہلے آپ کو جو آئی سی سے یہاں پر وائر آتی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلیو کرین ریڈ تو سب سے پہلے آپ کو یہ وولٹی چیک کر لینا ہے تو ابھی ہم یہ وولٹی چیک کر لیتے ہیں یہ وولٹیج آگے یہ لگ بگ دو تین وولٹیج کے قریب آپ کو یہاں پر ملیں گے تو یہ وولٹیج ہوکے ہیں آئیسی جو ہماری آؤٹکوٹ دے رہی ہے کلر کو اب پروبلم کہاں جیسے کہ ہم ایک آردھ گراؤنڈ کو شوٹنگ کرتے ہیں ٹیوب کے جو کلر ہیں جو ٹیوب کے اندر جاتے ہیں کلر یادی اس کو شوٹنگ کرتے ہیں ٹیوب کے اندر کے کلر کو ہم ابھی شوٹنگ کر کے دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ وائر گراؤنڈ پر لگائی ہے اور یہاں پر یہ تینوں کلر ملتے ہیں ہم کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ملے گا جیسے کہ یہ بی یہاں پر بلیو رنگ ملے گا یہاں پر ریڈ ملے گا اور یہاں پر گرین آپ کو یہاں پر بلکل صاف صاف اکثروں میں لکھا جائے گا جیسے کہ یہ ریڈ کلر ہے یہاں پر بلیو کلر ہے اور یہاں پر گرین یہ تینوں کلر ملیں گے ابھی ہم اس کو شوٹنگ کر کے دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے گرین پر ٹچ کرتا ہوں جیسے تو شکرین بلکل گرین ہو جاتی ہے جیسے کہ میں ریڈ پر کرتا ہوں یہاں بلکل ریڈ ہو جائے گی اب ہم کرتے ہیں بلیو کو جیسے کہ یہ بلیو رنگ ہے تو یہ بلیو یعنی کہ ہمارے جو ٹی وی کے اندر کے کلر ہیں وہ بلکل ہو کے ہیں اب ہم اس کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ آپ کو کلر کیسے نکالنا فالڈ کیسے نکالنا یہ ہم نے وولٹیج چیک کر لیے بلکل ہو کے ہیں اب ہم نے یہاں پر اس کے بیس پر وولٹیج چیک کرنے ہے کہ ہم کو کتنے وولٹیج مل رہے تو سب سے پہلے میں بلیو کلر کو چیک کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو قریب ایک سو بیس بائیس وولٹیج ہم کو کلر مل رہا ہے اور اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں یہ ریڈ یہاں پر یہ ریڈ کلر پر واو یہاں پر دیکھو ریڈ کلر ہمیں نہیں مل رہا تھا اور اس کے وولٹیج ایک سو ستر کے قریب آپ گرین پر کریں گے تو گرین بلکل مل رہا ہے تو وولٹیج بلکل نورمل ملیں گے تو ابھی ہم جو ریڈ ہے ریڈ کے سگنل کو ٹریس کریں گے کہ یہ کون سیٹ رانشٹر پر لگا ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو ایک اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ یہ آپ ہم تو اب یہ ہم نے اس کو ٹریس کیا تو یہ ٹرانشٹر ہم کو ملا تو اس ٹرانشٹر کو ہم اب چینج کریں گے اور دیکھیں گے کہ فالٹ ہمارا نکلا ہے کہ نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل ہمارے جو ٹرانشٹر ہیں وہ یہ صحیح وولٹیج ایک سو بیس کے وولٹیج دے رہے ہیں لیکن جو ہمارا ریڈ کلر پر وولٹیج جاتے ہیں وہ ہمارے وولٹیج ایک سو ستر کے قریب جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک سو بیس ایک سو بیس بلکل ہو کے دونوں ٹرانشٹر لیکن یہ ٹرانشٹر ہے جو یہ خراب ہے تو اس ٹرانشٹر کو ہم ابھی چینج کریں گے تو ابھی ہم نے اس کٹ جو ٹرانشٹر ہے وہ ہم نے چینج کر دیا ابھی میں دکھانے کی کوشش کروں یہ ٹرانشٹر تھا جو میں نے چینج کر دیا اور یہ ٹرانشٹر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو بھی 82 نمبر ٹرانشٹر تھا تو یہ میں نے چینج کر دیا اور اب اس کے وولٹیج چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کتنے وولٹیج ہم کو تیرہا ہے یہ دیکھو یہ نورمل ہو گیا یہ وولٹیج نورمل ہو گئے تو ہمارا جو کلر کا پروبلم تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا اب میں سکرین کے پاس دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو کلر کا فرد تھا وہ بھی لگل ہمارا اوکے ہو گیا ہے آپ کو بھی یہ تین چیزوں کا دیان رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کلر فالٹ نکالنے سے پہلے یہ وولٹیج چیک کر لینے ہیں یہ وولٹیج آپ کو چیک کر لینے ہیں اس کے بعد ہمیں جو یہاں پر کتنے وولٹیج مل رہے ہیں تینوں یہاں پر تین کلر ہوتے ہیں بلیو ریڈ اور گرین تو یہ ہمیں یہ جی گرین ریڈ اور بلیو تو یہ تینوں کلروں پر ہمیں کتنے وولٹیج مل رہے ہیں اب جیسے کی ہمیں آپ میٹر میں دیکھ سکتے ہو بلکل نورمر وولٹیج ایک سو بیس پچیس کے آس پاس ہمیں مل رہے ہیں یہ کم زیادہ تھوڑے بہت ہوتے رہتے ہیں کوئی دکھت نہیں لیکن ہمیں ایک سو اسی کے قریب ملے ایک سو ستر کے قریب ملے تو ہمارا جو ٹرانزیسٹر ہے وہ خراب ہے کیونکہ جو یہ وولٹیج ہوتے ہیں یہ ایک سو اسی وولٹیج یہاں سے ایک سو اسی وولٹیج یہاں سے ایک ریجسٹر لگی ہوتی ہے جو بیس پر جاتی ہے ٹرانزیسٹر کے بیس پر جاتی ہے تو اس کو وولٹیج کو تھوڑا ڈروپ کرنا ہوتا ہے یہی کام ہوتا ہے ٹرانزیسٹر کا اور یہ سائیڈ میں سیگنل جاتی ہے آئی سی سے جو ریڈ بیو آتے ہیں تو یہ ہی پروبلم آپ کو چیک کر لینے اپنے ٹی وی کے اندر یدی آپ کے کلر خراب ہے تو یہ تین پوائنٹ ہیں پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کر لینے وولٹیج اس کے بعد ٹرانزیسٹر ہمارے وولٹیج صحیح دے رہے ہیں اے نہیں اور جو ٹیوب کے اندر کلر ہے وہ آپ شوٹنگ کر کے دے سکتے ہو یدی ٹیوب کے اندر کا کلر شوٹنگ ہوگا تو آپ کے ٹیوب کے اندر آگے جو سکرین میں ٹیچر میں ریٹریس آئیں گی لمبی اس سائے لمبی ٹھیک ہے نا تو وہ پروبلم آپ دیکھتے ہی پہچان جاؤ گے اور یہ پروبلم آپ دیکھتے ہی پہچان جاؤ گی تو ویڈیو کیسے لگی لائک کریں کومنٹ کریں اور شیر رہے ہیں